نصیحتیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ نبینا محمد وعلى آلہ وآصحابہ وموالا اما بعد معصد ناظرین آج کی اس مجلس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے ایک اہم پہلو کا ہم تذکرہ کریں گے جس کو قرآن مجید نے مختلف جگہوں پر مختلف انداز اور مختلف طریقوں سے بیان کیا ہے اور وہ چیز ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے حوالے سے توحید اور اس چیز کا سب سے پہلے تذکرہ ہم اس لیے بھی کر رہے ہیں کیونکہ توحید ہی سب سے اول ہے توحید ہی فسٹ ہے توحید ہی مقدم ہے اور توحید ہی سب سے آگے ہونی چاہیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی اگر آپ دیکھیں تو توحید ہر جگہ شامل ہے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اس اہم پہلو کو ہم مختلف طریقوں سے جیسا کہ قرآن نے ذکر کیا ہے اگلی دو تین مجلسوں میں ہم آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کریں گے آپ جانتے ہیں ابراہیم علیہ السلام جس ماحول میں جس علاقے میں اور جس گھر میں پیدا ہوئے وہ ماحول وہ علاقہ اور وہ گھر سب کا سب بوتو کا بنانے والا بوتو کا بیچنے والا بوتو کو خریدنے والا بوتو کی پوجا کرنے والا بوتو کے سامنے جھکنے والا بوتو کے سامنے ماتھا ٹیکنے والا بوتو کے نام پر نظر و نیاز کرنے والا غرض یہ کی عبادات کے تمام کے تمام کام وہ لوگ وہ ماحول اور اس علاقے کے لوگ بوتو کے نام پر انجام دیا کرتے تھے حتیٰ کی ابراہیم علیہ السلام کا باپ جس کا نام قرآن نے آذر لکھا ہوا ہے ابراہیم علیہ السلام کا باپ بوتو کو اپنے ہاتھ سے بناتا تھا بوتو کے نام پر تمام عبادات کے کام انجام دیا کرتا تھا ابراہیم علیہ السلام جب ذرا بڑے ہوئے اور شعور اور سمجھنے بوجھنے کے لائق ہو گئے تو ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو سمجھانے کے لیے قوم کو بتانے کے لیے قوم کو ہوشیار کرنے کے لیے ایک طریقہ اختیار کیا کہ جن چیزوں کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہارے معبود نہیں ہو سکتے وہ تمہارے رب نہیں ہو سکتے اسی لیے ابراہیم علیہ السلام نے طریقہ اختیار کیا اور اللہ رب العالمین نے اس چیز کو سورة الانعام میں ذکر کیا ہے اللہ فرماتے ہیں فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَعَا كَوْكَبَا کہ جب رات ہوئی اور ستارہ نکلا ابراہیم علیہ السلام نے ستارے کو دیکھا قَالَ هَذَا رَبِّ تو کہا یہ میرا رب ہے اچھا یہاں ایک بات یہ یاد رکھیں کہ بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جسے علاقے میں پیدا ہوئے اس علاقے کے لوگ جہابتوں کی عبادت کرتے تھے وہیں پر کچھ ایسے لوگ تھے جو ستاروں کی عبادت کرتے تھے کچھ ایسے تھے جو چاند کی عبادت کرتے تھے کچھ ایسے تھے جو سورج کی عبادت کرتے تھے اسی لیے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے اس پہلو کو اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے ستارہ نکلا ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا ہادہ ربی کہا یہ میرا رب ہے فلمہ آفلا لیکن جب ستارہ ڈوب گیا قال لا احب العافلین تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا چاند نکلا فلمہ را القمر بازغن اور چاند کو چمکتا ہوا جب ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا قال ہادہ ربی کہا یہ میرا رب ہے لیکن جب چاند بھی ڈوب گیا تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ ستارہ میرا رب نہیں چاند میرا رب نہیں سورج میرا رب ہے ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا بلکہ کیا کہا فلمہ آفلا قال لئلن لم یہدینی ربی لآکونن من القوم اقبالین ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا رب نہیں ہے اور اگر میرا رب مجھے ہدایت نہیں دیتا ہے اس نے مجھے گائیڈ نہیں کیا تو میں یقینی طور سے گمراہوں میں سے ہو جاؤں گا صبح ہوئی سورج نکلا بازغتاً چمکتا ہوا قال ہدا ربی ہدا اکبر ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ میرا رب ہے اور یہ سب سے بڑا ہے فلمہ آفالت لیکن شام ہوئی سورج ڈوب گیا قال یا قومی انی بری امی ما تشریکون تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا اے میری قوم کے لوگوں میں ان تمام چیزوں سے الگ ہوں جن کو تم شریک ٹھہراتے ہو جن کو تم پارٹنر بناتے ہو انی وجہتو وجہیا لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِي فَوَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ میں نے اپنا چہرہ اس ذات کی طرف پھیر لیا جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں ابراہیم علیہ السلام نے اس ماحول میں توحید کا اعلان کیا لوگوں کو توحید سمجھایا جس ماحول میں اور جس علاقے کے لوگ بتوں کی پرستش کرنے والے اور بتوں کے نام پر عبادات کے تمام عامال انجام دینے والے تھے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا یہ اہم پہلو ہم تمام لوگوں سے اس بات کا تقاضہ کرتا ہے توحید کو اپناو توحید کو سمجھو رب کی تلاش کرو اپنے رب کو پہچانو اور اپنے رب کو پہچان کر کے اسی کو معبود سمجھو اسی کو مشکل کشا حاجت روا غریب نواز بندہ نواز سمجھو اس لیے کہ وہی تمام چیزوں کا بنانے والا وہی تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے اور کائنات کا تمام تر نظام اسی کے ہاتھ میں ہے معاملات کو انجام وہی دیتا ہے توحید کے ایک اور اہم پہلو کو جو ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کا ایک اہم حصہ ہے اس کو انشاءاللہ ہم اگلی ملاقات میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے اللہ رب العالمین ہم سبی کو اپنے عقیدے کی اصلاح کرنے اور توحید کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے آمین وصل اللہ للنبی الكریم والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں اس نمبر پر کال کریں